بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دہ سکولر یوٹیوب چینل منصفان مفید اور اربابر نگر نگر شعور بشارت قابلے گوھر ہے کہ سجتے میں سر کٹا کے شیئر کر بنانے پیغام میں یہ کیا ہے جناب ایمام میں رشتہ یہ خدا سے اہل وفا توڑتے نہیں مل جاتے ہیں نماز مگر چھوڑتے نہیں آئیے خیالات کے انہی جوشن مجالوں میں سمات فرمائیں میرا موضوع سفر کے نماز دین کا حضور ہے نماز پرنے کے فائدے حاضر مہدر حدیث مبارکہ کا مقوم ہے کہ افراداتو اماز الدین پر منصرہ جہاں فقط عدم الدین کہ نماز دین کا حضور ہے اور جس نے اس کو اترد کیا اس نے پورے دین کو منحلی کر دیا معلوم یہ ہوا کہ نماز چھوڑنا یعنی اپنے تین کی بربادی اپنے ایمان کی بربادی اپنے ایک کان اور اخلاف کی بربادی ہے اس لئے اے دین مبین کے گرنی دا پر پانو نماز پڑھو تاکہ تمہارا دین مبین سلامت سے دے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے یاد رکھو کہ جس طرح بغیر ستون کے امارت پر ہی نہیں ہو تکتی اسی طرح بغیر نماز کی ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا ارے دیوانوں کیا تمہیں یاد نہیں کہ نماز مومن کی میراج ہے نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی دھندک ہے نماز کل سرات کا چرات ہے نماز قیامت میں کامیانی کا زمین ہے وہ ایک سردار جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سردوں سے دیتا ہے آدمی کو نجال سردار جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سردوں سے دیتا ہے آدمی کو نجال صدر یاد مقار نماز تو پیوانِ نبی کا خزینہ ہے نماز اللہ کو منانے کا بطیلہ ہے نماز تو رب العالمی سے سرگوشی کا طریقہ ہے نماز تو اللہ کو بکارنے کا معروف طریقہ ہے نماز تو رب العالمی سے فریاد کرنے کا قبر امت اللہ ہے نماز تو رحمتِ الٰہی سمجھنے کا دل نماز کرینا ہے نماز تو شکرِ الٰہی کا پہترین انداز ہے دل ارخ نم کر نکی رہنے کے سوالوں کا جواب نماز میں دنیا بھی سکون کو ایک منان کی دولت نماز میں حیب و برکت کے خزائن نماز میں اللہ کی مدر بول نصرت نماز میں گروت کو مقلیتی کا علاج نماز بیماری کو فلاح کا علاج نماز اتباد و عظمت کا سبب نماز شفاہد نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نماز دیدارِ الٰہی کا بہدار نماز ورسید کے دنیا و آخرت کی فلاح کو کام نانے کے سارے چزانے نماز میں یہ نماز تو خشوہ خزو سے ادا کیجئے پھر کر دیئے کہ دنیا بھی عطا بھوم عطائب ہم سے خود بخش دور ہو جائیں گے کیونکہ اپنے کعبے کی ہفاظت ہمیں خود کرنی ہیں اپنے کعبے کی ہفاظت ہمیں خود کرنی ہیں اب اب آبی تکا لشکر میں ہی آنے والا جبرتی وقت آر آج دنیا اے کپڑا و باطن ملک کے مسلمہ کو پچھا نگل جانے کے لئے قیار ہے ہماری ہجرتوں کے منشور لکھے جا رہے ہیں پسادات اور جھوٹے پتہ نماز پہ ہمیں لوٹا مارا اور کاتا جا رہا ہے ہندو راشتہ بنانے کی ڈھبگیری جا رہی ہے یقصہ سیل کو لکھایا جا رہا ہے ایسے پریشان کن حالت کو بدلنے کے لئے آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں نماز میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے انشاءاللہ کفار و مشرقین کی سائے سادشیں خاک میں بچائیں دیجئے نماز کر لیے اور اپنے رب کو راضی کر لیجئے کیونکہ اس لیے دنیا کو آخرتی دائی ہے سجدوں سے کہے کیا ہوا صدیان گزر گئیں سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیان گزر گئیں دنیا تیری بدل دے سجدہ تراش کریں و مالے نئیلن بڑا شکریہ خدا کی موسیقی 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 موسیقی